ہلو ایوریوان ڈس آدیل رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں فڑا فڑ کلاسز میرے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم جو ڈسٹک پروفائل آپ نے پڑھی ہے ڈسٹک پروفائل ڈسٹک پروفائل کے اوپر ہم یہاں پہ آج کا جو ایم سکیوس ہے یہ ڈسٹک پروفائل کے اوپر رہیں گے ٹھیک ہے اور اس میں ہم ہر ایک ڈسٹک کے ایم سکیوس کرنے والے ہیں ٹھیک ہے ہر ایک ڈسٹرک کی جو پروفل آپ نے پڑھی ہیں ان کے ہم ایم سی کیوز کرنے والے ہیں اور دوسری بات رہی جو آپ بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں میں بھی اپ تانگ آگئے آپ کی ڈیمانڈ سن سنگے جو آپ بار بار بات رہے ہیں کہ وہ مارک ٹیسٹ کروا ہوں ہنڈرڈ مارکس کا مارک ٹیسٹ جس طرح ایک سے وومنز بٹلین کا پیپ رہا تھا میں اب آپ کو کتنی بار سمجھاؤں وہ پیپ رہا ہم لاسٹ کے دو دن میں کہنے کیونکہ تب تک آپ نے سارے کچھ بچے ابھی ہیں جن کو کرنٹے پھر کمپلیٹ نہیں ہے کچھ بچے ایسے جن کو سائنس کپلیٹ نہیں ہے تب تک وہ بھی وہ کمپلیٹ کریں گے نا تو مارک ٹیسٹ وہ والا جو مارک ٹیسٹ ہوگا نا وہ مطلب سبھی مارک ٹیسٹ کا باپ ہوگا ایسے سمجھ لیجے آپ ٹھیک ہے تو اس کے مطلب اسے بڑیا مارک ٹیسٹ آپ کو کہیں پہ ملے گا ہی نہیں جو میں آپ کو مارک ٹیسٹ کر رہا ہوں گا جس طرح سے وومنز بٹلین کا پیپ رہا تھا وہی مارڈل میں استعمال کروں گا تو وہ مارک ٹیسٹ آپ کو کہیں پہ بھی نہیں دکھے گا اس طریقے کوسن آپ کو کہیں پہ بھی نہیں دکھیں گے ٹھیک ہے جس طریق سے میں وہ کوسن پہ پر فریم کروں گا تو وہ آپ کو لاسٹ پہ کرنا ہے جب آپ سارے سیکشنز کمپلیٹ کروگے کچھ بچوں نے سیکشنز سارے سیکشنز کمپلیٹ کیے وہ مجھے فورس کرے کہ آپ آج ہی کرو لیکن جو باقی بچے ہیں وہ تو دپریس ہو جائیں گے اگر ان کو وہاں پہ وہ کوسنز نہیں نکلے اگر وہ جو لا بچوں کو سارے سیکشنز کمپلیٹ نہیں ہے وہ اگر اس مارک ٹیسٹ میں اپیر ہو جائیں گے تو وہ تو وہاں پہ ڈیسٹر اپ ہو جائیں گے نا وہ تو پریشن ہو جائیں گے بولیں گے کہ اس میں ہمیں سکور جو ہے وہ کم آ رہا ہے that's why میں اس کو leave کر رہا ہوں ابھی ٹھیک ہے سیکھپ کر رہا ہوں کروائیں گے last کے دو دن میں یاد رکھنا ٹھیک ہے یہ 23 24 کی ڈیٹ کو ہم کریے بتائیے سٹی اپ سوپیز ہم کس کو بولتے ہیں اور یہ جو سٹی اپ سوپیز ہیں یہی پہ آپ کو بہت ساری سوپی شرائنز آپ پیرز بھی دیکھنے کو ملتی ہیں ٹھیک ہے پیر باوہ کی جو شرائنز ہیں وہ بھی آپ کو اسی سٹی میں دیکھنے کو ملتی ہیں تو کونسی سٹی ہیں یہ میرے دوستو یہ ہے کٹوا کی سٹی ٹھیک ہے next important ہی کریں گے ہم بس یہ بتائیے ایسا جو ڈسٹک بھانڈی پورا ہے بھانڈی پورا ڈسٹک جو ہے میرے دوستو ہماری یو ٹی جمعہ این کشمیر کا ایک ڈسٹک تو یہ ناردرن شور یعنی کہ یہ ناردرن بینک پہ ہیں ٹھیک ہے یہ ناردرن بینک پہ ہیں کس لے کے ناردرن بینک پہ پڑھتا ہے شباش یہ پڑھتا ہے وہ در لے کے ناردرن بینک پہ next دیکھیں جرال مسلم رول جو ہے میرے دوستو یہ راجویری میں سٹارٹ ہوا 1194 سے جرال مسلم رول یعنی کہ مسلم رول کی جو foundation ہے ٹھیک ہے راجویری میں جو مسلم رول سٹارٹ ہوا وہ جرال مسلم رول نے سٹارٹ کیا 1194 سے ٹھیک ہے 1194 سے وہاں پہ سٹارٹ ہوا اور اس کے بعد یہ جرال مسلم رول 1846 تک انہوں نے وہاں پہ رول کیا یعنی کہ مسلم رول رہا راجویری میں راجویری دیسٹک میں 1846 تک 1194 میں یہاں پہ مسلم رول سٹارٹ ہوا تھا آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بتائیے جو جرال مسلم رول ہے یہ یہاں پہ کس نے فاؤنڈ کیا تھا جرال مسلم رول جو ہے یہ اس کی جو فاؤنڈشن ہے یہ یہاں پہ کس نے ڈالی تھی اس کے بنیاد مسلم رول کے بنیاد کس نے ڈالی تھی شوش ڈالی تھی راجہ نور الدین نے ٹھیک ہے نیکسٹ چھوڑ دیجئے اس کو مجھے بتایا آپ اچھا چھلی کرتے ہیں ان میں ایسے رائز باول آف کشمیر ہم کس کو بولتے ہیں رائز باول آف کشمیر ہم کس کو بولتے ہیں پلواما کو ٹھیک ہے یہاں پہ کلگم آپشن میں مت ہے کلگم آپشن میں مت ہے کہیں پہ نہیں ہے تو دائٹس فائے ہم یہاں پہ پلواما پریپر کریں گے also known as youngest sister also known as youngest sister of holy river گنگا the دیوی کا river mainly flows in which district دیکھئے دیوی کا ایک ایسی river ہے جس کو ہم بولتے ہیں it is youngest sister of holy گنگا یعنی کہ دیوی کا river کو مانا جاتا ہے sister of گنگا youngest sister of گنگا کس کو کہا جاتا ہے کس river کو دیوی کا river کو آپ بتائیے جو دیوی کا river ہے یہ کس district سے flow ہوتی ہے جو پہلے آپ دیکھ رہے ہیں نا ادھمپور ادھمپور سے ہی دیوی کا river جو ہیں وہ flow ہوتی ہے ٹھیک ہے بدرا کلی is an ancient holy place of hindus in the vicinity of this place lies a dormant of all cano noon اچھا دیکھئے جو بدرا کلی جو ہے نا میرے دوستو ایک holy place ہیں کہہ یہ ہندوز کے لیے ایک holy place ہیں اور اسی بدرا کلی کے نزدیک ہی آپ کو ایک dormant والکنو دیکھنے کو ملتا ہے یعنی کہ جہاں پہ پہلے والکن اک ایرپشنز ہوتی تھے لیکن آج اس mountain میں اب والکن اک ایرپشنز نہیں ہے اب وہ dormant state میں ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ کو وہاں پہ بدرا کلی ancient holy place بھی دیکھنے کو ملے گی جو ہندوز کے لیے ایک holy place ہیں تو بتائیے بدرا کلی اور یہ جو سویام جی ہے یہ کہاں پہیں کس ڈسٹک میں ہے شباش یہ ہے کفورا ڈسٹک میں next famous by name of valley up seven lakes تو valley up seven lakes کس کو کہا جاتا ہے شباش جلدی بتاؤ valley up seven lakes میرے دوستو پونچ کو کہا جاتا ہے ہے نا next shrine of famous saint zaiti shawali located in village noon after him as mukam shawali دیکھئے mukam shawali جو ہے میرے دوستو mukam shawali میں ایک famous saint کی زیارت ہیں جس کو ہم بولتے ہیں zati shawali saint zaiti shawali جو ہے اس کی shrine جو ہے وہ mukam shawali میں ہے تو یہ بتائیے مقام shawali جو ہے یہ کس ڈسٹک میں پڑتا ہے کس ڈسٹک میں پڑتا ہے یہ پڑتا ہے کفورا ڈسٹک میں next previously called as nastachun pass previously اس pass کو کیا کہا جاتا تھا nastachun pass is located in himalayas and connectors karna تحصیل of kupwara district with rest of kashmir valley تو دیکھئے nastachun جو ہے میرے دوستو nastachun ایک pass تھا ایک ایسا pass جس کو nastachun pass کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو یہ nastachun pass کیا تھا یہ karna تحصیل جو kupwara کا karna تحصیل ہے اس کو یہ باقی kashmir valley کے ساتھ connect کرتا ہے تو یہ بتائیے یہ nastachun pass جو ہے یہ ہم کس کو بولتے تھے کس pass کو nastachun pass بھی کہا جاتا ہے یہ سادنا pass کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے سادنا top سادنا pass which of the following places is famous for traditional calico printing ہے ٹھیک ہے local dies اور calico printing کے لیے ان میں سے کون سا جو شہر ہے یا کون سا district جو ہیں وہ famous ہے calico printing کے لیے اور local dies کے لیے شاباش that is samba next سوپور تحصیل is very famous for its apples it is in district سوپور تحصیل جو ہے جو apples کے لیے بہت ہی زیادہ مشہور ہیں جس کو apple tawn جس کو apple tawn of valley بھی کہا جاتا ہے apple tawn of valley ٹھیک ہے تو میرے دوستوں بتا یہ سوپور تحصیل جو ہے یہ کس district میں پڑھتا ہے یہ پڑھتا ہے بارہ ملا میں ٹھیک ہے اچھا آپ کو پتا ہے جمعوں میں سب سے زیادہ production جمعوں اگر پورے جینڈ کی بات کریں گے تو بارہ ملا میں ہی production جو ہے apples کی وہ سب سے زیادہ بارہ ملا سے آتی ہیں کوئی مجھے کل ویٹس اپ پہ بول رہا تھا اس کو میں نے کلیر کیا تو بارہ ملا سے ہی سب سے زیادہ production آتی ہیں apples کی ٹھیک ہے اب اگر ہم بات کریں گے جمعوں سائٹ سے ہی اگر ہم صرف انہی جمعوں جس نے ایٹین فورٹی سکس تک رول کیا ٹھیک ہے جس نے ایٹین فورٹی سکس تک رول کیا راجویری میں تو وہ کون سا تھا ان کے لازٹ مسلم رولر آف راجویری کون تھا شباش وہ کون تھا وہ تھا راجہ رحیم اللہ کھان اچھا اور ایک چیز مجھے یاد آیا کل کے کرنٹے فیر میں میں نے آپ کو بتایا تھا سمرتی ایرانی شاید میں نے آپ کو بولا تھا کہ یہ جو ہیں یہ ہماری فائنانس منسٹر ہیں ایکچویلی جلد باز ہی ہوتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ سارے ایم سکیوز کور ہو جائے بٹ بیچ بیچ میں کبھی سلپ آف ٹنگ ہوتی ہیں کبھی گلتیاں ہوتی ہیں کیونکہ میں کوئی رابٹ نہیں ہوں ٹھیک ہے کوئی میشن نہیں ہوں میشن سے بھی ویسے گلتی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو that's why وہ جو ہے کبھی سلپ آف ٹنگ ہوتی ہیں ایکچویلی جو ہماری فائنانس منسٹر ہیں وہ تو نرمالہ سیتارہ من کون ہے نرمالہ سیتارہ من سمرتہ ایرانی نہیں ہے ٹھیک ہے وہاں پہ میں نے گلتی سے بولا ہے اور ایک بچہ بول رہا تھا یہ بھی میں آپ کو کلیر کروں میں بھی وہ یہاں پہ مت سن رہا ہوگا کوئی بول رہا تھا کہ کل کی جو پی ڈی اپ تھی مطلب جمعیر کشمیر پہ جو ہم نے کل کلاس لی تھی مارک ٹیسٹ کی وہ بول رہا تھا کہ اس میں بہت سارے کوئسٹنز گلت تھے اور جن کا آنسر بھی گلت تھا ذرا مجھے آپ ایکزامپل دیجئے کون کون سا کوئسٹن گلت تھا مجھے ایکزامپل دینا آپ کون کون سا کوئسٹن گلت تھا یہاں واتس اپ کرنا یا یہی پہ کون کون سا کوئسٹن گلت تھا تو باقی بچے جو مطلب یہاں پہ 500 600 بچے دیکھ رہے ہیں باقی ویڈیوز تو ان کو تو نہیں لگا جب اب ایسے کومیٹس کرتے ہیں تو باقی اگر کوئی آئے گا وہ بولی گا شاید اس میں سب کچھ گلت لکھا ہوئے تو میں پڑھوں گا نہیں یہاں سے ٹھیک ہے اچھا چلیے نارت انڈیا دیکھیں نارت انڈیا کی جو فرسٹ انڈسٹریل بائیو ٹیک پارک ہے وہ کہاں پہ بننے جا رہی ہیں کہاں پہ بن رہی ہے وہ شہباش وہ کہاں پہ بن رہی ہے وہ گھٹی میں بن رہی ہے نیکسٹ ارو ریوار اس ٹریبیوٹری آپ ارو ریوار جو ہے میرے جو سو یہ کس کی ٹریبیوٹری ہے یہ بہت ایمپارٹن کوسنز ہیں کس کی ٹریبیوٹری ہے یہ لیدر ریوار کی ٹریبیوٹری ہے ٹھیک ہے نیکسٹ دیکھیں ایک کنال ہے جو اپنا پہنی کہاں سے لاتا ہے ایک کنال ہے جو اپنا پہنی لیدر ریوار سے لاتا ہے اور اس کے بعد وہ دیشنپور مٹن خواپورا اور انتنا کو کیا کرتا ایریگیٹ کرتا ہے آپ کو سمپلی بتانا ہے ایسا کونسا کنال ہے کشمیر کا جو اپنا پہنی لیدر ریوار سے ریسیو کرتا ہے تو کونسا کنال ہے میرے دوستو شباش وہ کونسا ہے وہ ہے مرٹڈ کنال ٹھیک ہے نیکسٹ گورا گلی فیمس پار لارج سٹون ہارس سکلاپ چیرس اینڈ سٹون کارورڈ آئی ڈالرز اس سیچویٹ ان ڈسٹک دیکھئے میرے دوستو گورا گلی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو سٹون ہارس سکلاپ چیرس دیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو وہاں پہ سٹون کے کارورڈ آئی ڈالرز بھی دیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ہے تو بتاؤ گورا گلی جو ہے یہ کس ڈسٹک میں ہے یہ ہے رامبان ڈسٹک میں ٹھیک ہے نیکسٹ تو ایسا کونسا ان میں سے ایسا کونسا وائیڈ لائپ سینچری میرے دوستو کونسی وائیڈ لائپ سینچری ہے جس کو کیا جس کو ناردرن سائیڈ پہ گم سر لیک پڑتا ہے اسٹرن سائیڈ پہ روپی پڑتا ہے اور ساؤدرن سائیڈ پہ سانسر لیک پڑتا ہے اور ویسٹرن سائیڈ پہ پیر پنجال رینج جو ہے وہ پڑتا ہے پیر پنجال پاس پڑتا ہے تو کونسا ہے اور یہی بھی یاد رکھنا ہے آپ کو یہ شوپیان ڈسٹک میں ہے یہ اتنے سارے کلیوز میرے آپ کو دیے بتائیے آپ کونسا ہے شباش تو میرے دوست یہ ہے ہر پورا وائیڈ لائپ سینچری ٹھیک ہے نیکسٹ اچھا کچھ امپارنٹ پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گا وائیڈ لائپ سینچری کے بارے میں میرے دوست ایسی کونسی نیشنل پارک ہیں ایسی کونسی نیشنل پارک ہیں جے کے کی جمہورت کشمیر کی جس کو کنورٹ کیا گیا تھا جس کو کنورٹ کیا گیا تھا رویال سپرنگ گلپ کورس میں جس کو کنورٹ کیا گیا تھا رویال سپرنگ گلپ کورس میں تو کونسی نیشنل پارک ہیں وہ شباش وہ ہیں سلیم علی نیشنل پارک کیا درکھنا ٹھیک ہے سلیم علی نیشنل پارک سلیم علی نیشنل پارک کو ہی ہم سٹی فائرسٹ نیشنل پارک بھی بولتے تھے ہے that is noon far that's noon far that's noon far Chiru یا جس کو بولتے ہیں tipton antelope جہاں پہ tipton antelope سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں یا Chiru جن کو بولتے ہیں ٹھیک ہے پینتھولاپس ہوج ہوج سونی ہوج سونی اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے ہوج سونی پڑی ہیں ہوج سونی کے بعد ہے تو بتائیے Chiru یا tipton antelope جو ہیں میرے دوستو یہ کس وائیڈ لائف سنیچری میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں یہ میں آپ سے کوشن کر رہا ہوں تو یاد رکھنا وہ ہیں کراکورم کراکورم وائیڈ لائف سنیچری ٹھیک ہے ایکشویلی اس سائیڈ پڑتا ہے نا چلیے اچھا اب یہ بتائیے آپ مجھے ہرپورا وائیڈ لائف سنیچری جو ہیں ہرپورا ہرپورا وائیڈ لائف سنیچری کہاں پہ ہیں شوپیا میں یاد رکھنا اچھا تو ایسی کون سی وائیڈ لائف سنیچری ہیں جہاں پہ آپ کو صرف بمبو بمبو پلانٹیشن کی جو ہیں وہ ڈومیننس دیکھیں گے یعنی کہ بہت سارے بمبو پلانٹس آپ کو وہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے شباش تو کون سیاں وہ ہیں جس روٹا وائیڈ لائف سنیچری کون سی جس روٹا جس روٹا وائیڈ لائف سنیچری ٹھیک ہے اچھا ورلڈ وارٹر دے ورلڈ وارٹر ڈے جو ہیں میرے دوستو اس کو ہم کب سارے بیٹھ کرتے ہیں ورلڈ وارٹر ڈے کو ٹونٹی ٹو مہارش کو جس دن میرا جنم دن ہوتا ہے ٹونٹی ٹو مہارش ٹھیک ہے چلیے تو بہت ایمارنٹ کو سنیٹ دیکھیں ڈوڑا ایک وائیڈ سٹیٹس آپ ڈسٹک میں ایڈوانس کاروڈ آوٹ آپ ویچ آب دا فالنگ ڈسٹکس این یار نائنٹین فورٹی ایٹ دیکھیں ڈوڑا جو پڑھایا تھا اس کو ادھمپور سے کارو کیا گیا تھا ٹھیک ہے نیکسٹ کوسن کیا ہے شباش دیکھیں فیمس سکرالا ماتا ٹیمپل is in which of the following districts آپ ڈیوٹی جمع وائیڈ کشمیر تو فیمس سکرالا ماتا ٹیمپل جو ہے میرے دوستو یہ جمع وائیڈ کشمیر کے کس ڈسٹک میں پڑھتا ہے شباش یہ کٹوا ڈسٹک میں پڑھتا ہے نیکسٹ ٹونٹی 3 کو چھوڑ دیجئے ٹونٹی فور پہ آتے ہیں آونتی ورمن در رولر اپ اتھپالا ڈائناسٹی اپ کشمیر بلٹ اے ہندو ٹیمپل ان آونتی پورا ڈیڈیکیٹڈ تو بھگوان وشنو کارڈ ایز دیکھیں آونتی ورمن جو ہیں میرے دوستو جو اتھپالا ڈائناسٹی سے تعلق رکھتا تھا اس نے کشمیر میں ایک ہندو ٹیمپل بنایا ٹھیک ہے کہاں پہ ہندو ٹیمپل ڈیڈیکیٹڈ تو بھگوان وشنو تو یہ بتائیے اس ٹیمپل کا نام اس نے کیا رکھا ٹھیک ہے یعنی کی وہ ٹیمپل جو اس نے بھگوان وشنو کے نام پہ بنایا تھا تو اس ٹیمپل کا نام آونتی ورمن نے کیا رکھا تھا اس کا آونتیس ومن ٹھیک ہے آونتیس ومن جسروڈا ٹیمپل is a holy shrine ہاں جسوٹا ٹیمپل جو ہے جسوٹا ٹیمپل is a holy shrine of which goddess situated on a hill lock on the outskirts of old جسوٹا village in کٹھوہ تو جسوٹا village کٹھوہ میں کیا ہے جسوٹا ٹیمپل ہے تو یہ بتائیے یہ کس گارڈ کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے شباش مہا کے لیے ٹھیک ہے ویسے یہ امپارٹر نے اس لیے میں اس کو چھوڑنا چاہتا تھا لیکن یاد رکھنا بہا کے لیے اب ہم نے پڑھا next it is believed that مغل سرائی at chingos containers the mortal remains interstainers of مغل imperer جہانگیر who died on the way from کشمیٹو ڈیلی دیکھیں یہ کہا جاتا ہے مغل سرائی جو ہے نا جو کہا پہ ہیں جو چنگوس میں کہا پہ چنگوس چنگوس میں جو مغل سرائی ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ملے تھے جو مغل imperer جہانگیر جو تھا اس کے کچھ mortal remains ملے تھے یعنی کہ جب وہ مرا تھا وہ کہا پہ مر گیا تھا وہی پہ چنگوس میں مرا تھا مغل سرائی میں ٹھیک ہے اور یہ کہا گیا تھا پھر کہ وہاں پہ اس کے interstainers ملے تھے اور وہ کا مرا جب وہ کشمیر سے دہلی واپس جا رہا تھا تو یہ بتا یہ چنگوس جو ہے میرے دوستو یہ کس ڈسٹک میں پڑتا ہے کس ڈسٹک میں پڑتا ہے شباش یہ پڑتا ہے راجوری ڈسٹک میں next consider the following statements consider the following statements choose the correct answer اچھا پھر ہمیں correct answer بتا رہے دیکھئے choose the correct اچھا ٹھیک ہے چلیے آپ سے پوچھا گیا ہے کہ یہ جو options دیے گئے ہیں ان میں سے آپ بتاؤ غلط کون ہے اور صحیح کون ہے وہی لکھا ہے نا ہاں only one and two are character one and three are so کون سا character ہے اور کون سا غلط ہے آپ سے یہ بتا جا رہے ہیں موگلز had constructed a seven storied building ڈم ڈم اٹ توسم ایدن یہ بار بار پڑا بڑھ گام توسم آدن میں یہ بنائی گئی ہے ڈم ڈم صحیح ہے is believed to be only early buddhist site in jumbur region بلکل صحیح ہے مرہ آپ پڑھائے بھی ہے مارٹن سانٹیپول ان اینات ناکواز built by third ruler آپ کرکوٹا ڈائنیس للی تجیدہ مقتبعد 8th century یہ بھی ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے تینوں کے تین ٹھیک ہے ڈی پارٹس کا صحیح job ہے ایڈنٹیفائ دا رانگ پیر آپ کو یہاں ان میں سے رانگ پیر ایڈنٹیفائ کرنا ہے دیکھیں شیرگری پیلس کس نے بنائی تھی امر کھان نے بلکل صحیح بہو فورٹ کس نے بنایا تھا راجہ بہو لوچن بلکل صحیح داندیار فورٹ کس نے بنایا تھا میہا ہتو نے بلکل صحیح ہے تو بھیمگر فورٹ اس کا بلکل غلط جواب ہے تو دیکھیں اب یہاں پہ آپ نے کیا یاد رکھا شیرگری پیلس بہو فورٹ راجہ بہو لوچن نے بنائی داندیار فورٹ جو ہیں وہ میہا ہتو نے بنایا ہے اچھا میہا ہتو جو ہے میرے دوستو جو راجویری کا گورنر بھی تھا ایک ٹائم پہ اور وہ مہاراجہ کا بہت ہی ایک قریبی کیا تھا ایک قریبی ریلیٹو بھی تھا اور اس نے کیا کیا تھا اس نے مہاراجہ رمبیر سنگھ کو مارنے کی کوش کی تھی اور پھر اس کو وہاں پہ پکڑا گیا تو پھر اس کو کہاں پہ جیل رکھا گیا تھا اس کو گجپت فورٹ میں کید رکھا گیا تھا فرسٹ ایور وائٹ وارٹ ریپٹنگ فیسٹیول ہیلڈ مہاراج 2021 ایٹ فرسٹ ایور وائٹ ریپٹنگ جو ہے میرے دوستو فیسٹیول یہ جو ہے جو مہاراج 2021 میں پہلی بار یہاں پہ منایا گیا تو یہ کہاں پہ اورگنیز کیا گیا تھا یہ کیا گیا تھا شباش تھڑری دوڑا ڈسٹک میں سینٹ نور الدین پاپولرلی نونیز آلمدار کشمیر جو سینٹ یعنی شیخ نور الدین ولی جو ہے میرے دوستو اس کو آلمدار کشمیر بشولی ٹاون کس ریور بینک پہ شباش جلدی بتاؤ روی ریور ٹھیک ٹیک میچ دو میچ دو فالوئنگ پلیسز فارویچ دے آر فیمز فارویچ دے آر فیمز تو چلیے اس کو میچ کر دے ہیں چائر شریف چائر شریف میرے دوستو کہاں پہ چائر شریف کہاں پہ بڑھ گام ہے ابھی جو ہم نے پڑھا سی آئے گا اس کا ایک سکرٹ ایک سکرٹ ایک سکرٹ سوری سی نہیں ہے سی کل گام ہے چائر شریف بھی آئے گا ٹھیک ہے یعنی کی پہلے کوڈ بھی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگر ہم بات کریں گے آونتیس ومن ٹیمپل ابھی ہم پڑھ رہی تھا نا آونتیس ومن ٹیمپل جو میرے دوستو کہاں پہ ہیں آونتیس ومن ٹیمپل پلواما میں ٹھیک ہے تو ہو گیا اے آہرمال کہاں پہ کل گام میں سی اچبل کہاں پہ ہے اب آجتا ہے اچبل کہاں پہ ہیں انتناگ میں تو بی اے سی ڈی ہے بی اے سی بی پی یہ اس کا صحیح جواب ہے ٹھیک ہے سی پارٹ ایڈنٹیفائی رانگ پیار آپ کو ان میں سے رانگ پیار جو ہیں وہ ایڈنٹیفائی کرنا ہے شیرگری پیالس سیرنگر میں کیا یہ آپ کو بتانے شیرگری پیالس سیرنگر میں کیا بلکل وہی پہ مبارک مینڈی پیالس جو میں بلکل صحیح گلت گشپت فورد رمبان بلکل سیدو آپ نیاز رکھا گشپت فورد مبارک مینڈی پیالس جو میں شیرگری پیالس سیرنگر میں نیکسٹ پس مینشن بشولی پینڈنگ ان اس کو بھی چھوڑ دیجئے نہیں آئے گا یہ فائدہ کچھ نہیں اس کو یاد رکھنے کا دار ریوار روی ایز میجر بی لیٹ بینک ٹریبیوٹری آف ویچ ریوار روی ریوار توی ہے سواری توی ریوار جو میرے دوستو توی ریوار کس ریوار کی ٹریبیوٹری ہے توی ریوار جو ہیں یہ کس ریوار کی میجر لیپٹ بینک ٹریبیوٹری ہے یہ آپ کو بتان ہے شباش بتاؤ جلدی جلدی بتاؤ چناب ریوار کی نا نیکسٹ تو یہ بتائیے ایسا کون سا کنال ہے میرے دوستو جس کو ایکس کیا گیا تھا شباش تو یہ بتائیے ایسا کون سا کنال ہے جس کو نکالا گیا تھا کس مدومتی ریوار کے لیفٹ بینک سے شباش ساری مدومتی کے لیفٹ بینک سے نہیں کون سا کنال ہے شباش اور یہ بارہ ملا دسٹک کو پھر ان کے پیڑی فیلڈ اس کو یہ کیا کرتا ہے شباش ایری گیٹ کرتا ہے بتاؤ جلدی اس کا صحیح جو جو ہیں گیٹ ویٹ سنٹرل ایشا کس دسٹک کو کہا جاتا ہے بانڈی پو رکھو نیکسٹ کتبل آرچالجکل سائٹ کلگام ڈسٹک بلانگ سٹو کٹبل کٹبل آرچالجکل سائٹ جو میرے دوستو جو کہاں پہ ہے کلگام میں تو یہ کس پیریڈ کی ہیں کس پیریڈ کی ہیں شباش یہ کشن پیریڈ کی ہیں اس کو کتنے شرائنز ہیں شری رگو نات مندر جو ہیں میرے دوستو اس کے کتنے ٹوٹل شرائنز ہیں اس ٹیمپل میں ٹوٹل کتنے شرائنز ہیں شباش سیون شرائنز نیکسٹ لوکیٹ ان بڑھگام ڈسٹک یوز مرگ اس نون ایز یوز مرگ اس آرچال نون ایز یوز مرگ کہاں پہ میرے دوستو بڑھگام میں ہے تو آپ بتائیں آپ یوز مرگ نیکسٹ آونتیس ومن آونتیس وارا آر ٹو ٹیمپل بیوٹ آونتی ورمن آونتیس ومن آونتیس وارا جو ہیں یہ دو ٹیمپل جو آونتی ورمن نے بنایا تھے ٹھیک ہیں جو اتپالا ڈیناسٹی تعلق رکھتا تھا یہ ٹیمپل میرے دوستو یہ کس ڈسٹک میں شباش کس ڈسٹک میں یہ پلوام ڈسٹک میں ابھی بھی ہم نے دیکھا ٹھیک ہے سچویٹ رگونہ ٹیمپل واس کن سٹرکٹ بائی دیکھیں رگونہ ٹیمپل جو میرے دوستو یہ رگونہ ٹیمپل جو ہے یہ کس نے بن وایا تھا شباش جلدی بتاؤ یہ مہارج گلاب سنگ نے بن سٹی اپشیٹ بھی اسی کو کہا جاتا ہے تو بتاؤ سٹی اپشیٹ سٹی راج پوٹ میرے دوستو کس کو کہا جاتا ہے سامب ڈسٹک کو ٹھیک ہے ڈیوی اپتری سپاؤنٹر مہارج رمبیر سنگھ شری رمبیش وارا ٹیمپل اگر آپ سے کوئی پوچھے گا رمبیر اشور ٹیمپل یہ کس نے بن وایا ہے یہ مہارج رمبیر سنگھ کے نام پہ بن رمبیر سنگھ بن بنایا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ بتائیے مہارج رمبیر سنگھ ہاں دیکھیں رمبیر اشور ٹیمپل میرے دوست ایک ایسا ٹیمپل ہے جو رمبیر سنگھ کے نام پہ بنایا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ کس ایسا ڈیڈی کے نام پہ یہ بنایا گیا تھا جلدی دیکھو سی پارٹ شو شو مند رہی ہے ٹھیک ہے چشمہ شاہی چشمہ شاہی جو نے کشمیر چشمہ شاہی جو میرے دوست وہ کس نے ڈسکور شباہ جلدی بتاؤ اپشن ای بی سی ڈی بی روپا بوانی نے اس کو کیا کیا تھا ڈسکور کیا تھا ٹھیک ہے اچھا دس ڈسٹک کمپلیٹلی سراؤنڈ ڈسٹک کفوارا اینڈ شیئر بارڈر وید پیو کے ایر ٹو پلیس ان ویسٹ ایز نارف سوری اپنا ویسٹ سیکھ دیکھیں ایک ڈسٹک ہے ایک ایسا ڈسٹک ہے جو اپنا ویسٹ اور کون اور نارف ایسٹ ایسی ٹھیک ہے جو اپنا ویسٹ اور نارف ایسٹ شیئر کرتا بارڈر کس کے ساتھ پیو کے ساتھ تو کون سا ڈسٹک ہے اور کپوارا دیسٹ کو کمپلیٹلی سراؤڈ کرتا کون سا ڈسٹ کے شوش بارہ ملا نیکسٹ پول ماما تو بہت دور ہیں کپوار ایسی انہت تاک بھی شوپیان بھی تو بارہ ملا ہی اس کا ٹھیک ہے ان میں ایسے یو تی آپ جے کے کی ہی ری سائٹ کون سی نہیں ہے جلدی کرو ایڈنٹیفائی بلند دروازہ ویچ لیک واس فارمڈ ایز ایز ٹیک 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 کشمیر ویل کٹو ڈسٹک وید اچھ چھتر گالا ٹنل جو میرے دوستو جو ہماری جمہ کشمیر میں ہی ہے تو یہ کٹو ڈسٹک اور کس ڈسٹک کو آپ میں کنیکٹ کرے گی چھتر گالا ٹنل یہ ایمپورٹنٹ ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے ٹنل کے بارے پوچھا جاتا ہے آپ تو یہ کہا پہ ہیں شباش یہ ڈوڑا ڈسٹک ٹھیک کٹو اور ڈوڑا ڈسٹک کو آپ سمیں کنیکٹ کرے گی مانڈا زو جو ہے یہ کس ڈسٹک میں پڑھتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آنس رود پلاس پائی انجی آر سمال ریورس پلو ان جو آنس رود پلاس اور پائی جو ہیں یہ کس ڈسٹک سے بہتے ہے شباش ریاسی ڈسٹک سے دا مسکو was constructed in 1471 AD دیکھیں شاہ میری سلطان ایک تھا شاہ میری ڈائنسٹی کا ایک بادشاہ تھا سلطان حسن شا تو اس کے ٹائم پہ یہ مسکو بنائی گئی تھی اور یہ مسکو کشمیر ویلی کی تو آپ بتائیے کون سی مسکو تھی کون سی مسجد تھی شباش یہ تھی آلی مسجد ٹھیک ہے کون سی مسجد آلی مسجد تو آلی مسجد ہی کس نے بنائی تھی سلطان حسن شاہ نے جو شاہ ملی دین سے تعلق رکھتا تھا اور یاد رکھنا آلی مسجد بھیمگر فورٹ جنرلی ریاسی فورٹ کوئی میرے دوستو ریاسی فورٹ کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ بتائیے کس نے بنوائی تھی جس کو آپ ریاسی فورٹ بولتے یہ کس نے بنوائی تھا جنرل زوراور سنگھ نے کریمچی ٹیمپولرز آر کمپلیکس آر سیون انشنٹ ٹیمپولرز ان ویچ ڈسٹک کریمچی ٹیمپولرز جو ہے یہ ہم کس کو بولتے ہیں پرانی زمانے کے سات ٹیمپولرز اکٹھ ہے یہ کس ڈسٹک میں ہیں میرے دوستو یہ ہے ادھمپور میں جس روٹ آر آر لائپ سینچری لائز آن بینک سافی ریوار جس روٹ آر لائپ سینچری جو ہیں یہ ریوار کے بینک پر سیچویٹ ہے یہ اجھ ریوار کے بینک پر سیچویٹ ہے نیکسٹ ان کو آپ میچ کرو میچ دا فالوئنگ اگر ہم توس مہدن کی بات کریں گی توس مہدان بار میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا توس مہدان کہاں پہ ہیں شباش توس مہدان ہیں بڑھ گا میں تو پہلا آئے گا بی تو اس کے بعد اگر دکھیں گے گپ میرے دوست گپ کرال جو ہیں یہ کہاں پہ ہے یہ ہے پلوام میں تو ہو گیا ڈ ٹھیک ہے مرٹن سن ٹیمپل انہتناگ بھی ہو گیا ہے گورا گلی تو بی ڈ ای بی ڈ ای بی ڈ ای ٹھیک ہے نیکسٹ تارسر اور مارسر لیکس آر تو مینی سن لیکس آف ویچ آف دا فالن ڈسٹک تو تارسر اور مارسر جو میرے دوستو یہ جو لیکس ہے یہ کس سکرین پہ شاباش یہ میرے دوستو پلواما ڈسٹک کے لیکس ٹھیک ہے پلیس نون بائی نیم آف لینڈ آف بولیز لینڈ آف بولیز کس کو ہم بولتے ہیں کس جگہ کو لینڈ آف بولیز بولتے ہیں ادھم پور کو ٹھیک ہے ویس کنسیڈر ایس بولڈر آف مارٹن سن ٹیمپل آف ویلیز ایریگیشن کینال سسٹم تو فاؤن آف مارٹن سن ٹیمپل کون ہے وہی جو فاؤن آف مارٹن سن ٹیمپل ہیں میرے دوستو وہی تھا فاؤن آف ویلیز ایریگیشن کینال سسٹم یعنی کہ ہماری جو کنال سسٹم دیکھیں کفوارا میں کچھ کیوز ہیں اور یہ کہا جاتا کہ یہ رشیا چلی جاتی تو ان کیوز کو ہم کیا بولتے ہیں کالاروس کالاروس لو لاپ سیکٹر میں پھڑتے ہیں نیکسٹ دم دم کتنی باہر پڑا دا فرسٹ ماسکیو کانسٹرکٹی سرنگر in 1395 by پرشن who came to کشمی to separate the islam religion in 13th century is میرے دوستو کھان کا آف شاہ حمدان ٹھیک ہے الپاثر lake also known as frozen lake الپاثر lake کو frozen lake بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کس district میں پڑتی ہیں میرے دوستو کس district میں پڑتی ہیں یہ پڑتی ہیں بارہ مولا district میں الپاثر lake ٹھیک ہے next bunny town is flourished along river bunny town جو میرے دوستو یہ سیر river کے bank پہ پڑتا ہے شباز جلد بتاؤ سی وار داندیار foot was constructed during 1846 and 1856 in this very period who started the construction of داندیار foot داندیار foot کی جو construction جو میرے دوستو یہ 1846 میں کس نے اس کی construction جو ہے وہ start کروائی تھی تو کس نے کروائی تھی میان ہتھو نے ٹھیک ہے next پاپو دالی نون اس ڈیف 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 یہ ڈیف وعلا ان میں سے کس کو کہا جاتا ہے شباش پنچ وقت رو کو نیکسٹ ریوار نیرو فلوز وہ کس ڈسٹک سے فلو ہوتا ہے شباش ڈوڑا ڈسٹک سے تو یہ بتائیے سرزائی جو ہے میرے دوستو سرزائی لینگویج کہاں پہ بولی جاتی ہے سرزائی لینگویج جو ہے یہ کہاں پہ بولی جاتی ہے یہ ڈوڑا میں ہی بولی جاتی ہے کہاں پہ ڈوڑا میں بولی جاتی ہے تو یہ بتائیں ان میں سے ایسا کون سا پاس ہے جس سے ہم کہا جاتے ہیں تو سمیدان بڑھ گام کون سا پاس ہے ان میں سے جس سے ہم تو سمیدان جا سکتے ہیں جلدی دیکھو شواش تو وہ ہے بسمائی گلی ورموک جو ہے میرے دوستو یہ ایک سنسکرٹ نیم ہے کس ڈسٹک کا کس ڈسٹک کا سنسکرٹ نیم ورموک تھا بارہ مولا ڈسٹک کا اسی کو ورمول بھی کہا جاتا ہے اچھے بتائیے بانگس یعنی کی بانگس ویلی سناؤگا آپ نے درنگیاری جبڑی جو ہیں یہ میرے دوستو کچھ ایمپارٹنٹ ٹوریسٹ سائٹس ہے کس ڈسٹک میں یہ ٹوریسٹ سائٹس پڑھتے ہیں شباش یہ پڑھتے ہیں ہمارے کپ فورا ڈسٹک میں ایک کھیل گاؤں has been proposed in 2019 تو کھیل گاؤں جو ہیں میرے دوستو یہ کہاں پہ propose کیا گیا تھا شباش جلدی بتاؤ کہاں پہ یہ propose کیا گیا تھا یہ نگروٹا سیکٹر میں ہی propose کیا گیا تھا which of the following places known as apple town of asia apple town of asia میرے دوستو ان میں سے کس کو کہا جاتا ہے سوپور کو ہی apple town of asia بھی کہا جاتا ہے جمعین کشمیر چھوٹا لندن چھوٹا لندن بھی سوپور کو ہی کہا جاتا ہے باگی بہو فورٹ جو ہے میرے دوستو یہ بتا یہ کس نے بروایا تھا باگی بہو فورٹ جو ہے یہ کس نے بروایا تھا شباش کس نے بروایا تھا راجہ بہو لوچن نے which district was carved out from bara mula in 1979 1979 میں bara mula سے کون سا district کارو کیا گیا تھا کپوارا بھانڈی پورا پول ماما گاندربل کپوارا which type of coal is found in riasi riasi میں میرے دوستو کس type کا coal پایا جاتا ہے شباش anthracite تو پہلے نماز پڑھ کے میں آتا ہوں اب بتائیے who complete construction of famous raguna temple complex raguna temple complex جو ہے اس کی construction complete کس نے کی complete کس نے کی یہاں پہ complete کا بتایا جا رہا ہے تو کس نے کی شباش کس نے کی تھی complete اس کی construction ڈی رمبیر سنگھ ہے نا next which of the following towners is famous for alim adab aab aab alim adab جس کم بلتے ہیں aab alim adab aab تو بتائیے کون سا town اس کیلئے مشہور ہے actually آج ہم کہیں گے کون سا ڈسٹک اس کیلئے مشہور ہے شباش کون سا ڈسٹک اس کیلئے مشہور ہے that is part بھی بانڈی پورا next بڑھگام ڈسٹک کارورڈ آؤٹ from which district on 1 july 1979 1 july 1979 کو بڑھگام ڈسٹک جو ہے وہ نیا ڈسٹک کارو کیا گیا لیکن کس ڈسٹک سے یہ کارو کیا گیا تھا ایک نیا ڈسٹک جو ہے بڑھگام بنایا گیا 1979 میں لیکن اس کو کس ڈسٹک سے کارو کیا گیا تھا اس کو سرینگر سے کارو کیا گیا تھا گبرا پاس صدھم پاس and نستوچھن پاس نستوچھن پاس ابھی ہم جسٹ نا اوپور ہم نے ڈسکس کیا نستوچھن پاس نستوچھن پاس گبرا پاس اور صدھم پاس جو ہے میرے دوستو یہ کس ڈسٹک میں پڑھتے ہیں یہ کس ڈسٹک کے پاسز ہیں یہ کپوارا ڈسٹک کے پاسز ہیں next famous tourist destination دودھ پتری ویلی آف ملک بھی جس کو کہا جاتا ہے ویلی آف ملک کس کو کہا جاتا ہے دودھ پتری کو is a bowl shepherd valley in پیر پنجال range of Himaline lies in which district دودھ پتری جو ہے میرے دوستو یہ کس ڈسٹک میں پڑھتا ہے یہ پڑھتا ہے بڑھگام ڈسٹک میں next گلمرگ lies in a cup shepherd valley in پیر پنجال range the original name of this place was original name کیا تھا گلمرگ کا گوری مرگ یہ ہم سب جانتے ہیں 98 کا جو صحیح جواب ہے that's part A next the ancient city of پریہاسپورا پریہاسپورا یعنی جس کو ہم smiling city بھی بولتے ہیں the smiling city بھی جس کو ہم بولتے ہیں پریہاسپورا پریہاسپورا جو ہے یہ کہاں پہ ہیں بارہ مولا میں in بارہ مولا district was built by پریہاسپورا جو ہے smiling city جو ہے یہ بارہ مولا میں بنائی تھی ٹھیک ہے کس نے بنوائی تھی یہ مہا پہ کس نے بنوائی تھی للی تجیتیا مکتہ پیدا نے بنوائی تھی so poor known as soya poor so poor کو soya poor کے نام سے بھی پہلے جانا جاتا تھا who founded was founded by an engineer and irrigation minister soya during the reign of دیکھئے so poor جو ہے اس کا founder تھا soya سویا جو ہے وہ ایک انجینئر تھا اور irrigation minister تھا کس کے رین کے دوران وہ irrigation minister اور انجینئر تھا اور کس کے رین کے دوران اس نے سوپور کو found گیا یہ پوچھا گیا ہے تو اس نے عوانتی ورمن کے رین کے دوران ٹھیک ہے بھانڈی پورا is bound by mountains on three sides and by ڈیجش taken fourth side تین سائیڈ پہ بھانڈی پورا کو mountains پڑھتے ہیں اور ایک سائیڈ پہ کونسا لیک اس کو cover کرتا ہے تو بتاؤ جہباش وہاں پہ تو والر لیکھی ہے نا next اٹل سیٹو near پتھان کورٹ is cable state bridge on the river اٹل سیٹو جو ہیں میرے دوستو یہ پتھان کورٹ کے نزدیک ہیں یہ cable state bridge ہیں تو بتا یہ کس river کے اوپر بنایا گیا یعنی کہ اٹل سیٹو bridge جو ہیں یہ کس river کے اوپر ہے جو پتھان کورٹ میں ہیں شباش یہ river کے اوپر ہے راجوری ڈسٹک جو نیا ڈسٹک بنا اس کو کس ڈسٹک سے نکالا گیا تھا پوچھ ڈسٹک سے اس کو کارو کیا گیا تھا لیکن کب کارو کیا گیا تھا 1968 میں کلاروس کیوز ہم نے دیکھا کلاروس کیوز کہاں پہ یہ کفارہ میں ابھی ہم نے دیکھا دھاندیار فورٹ is in which district دھاندیار فورٹ دھاندیار فورٹ دھاندیار فورٹ دھاندیار فورٹ یہ کس ڈسٹک میں پڑھتا ہے شباش یہ ہے راجوری میں which are the following places popularly dubbed as جیولا بڑھگام ڈسٹک جیولا بڑھگام ڈسٹک کس کو کہا جاتا ہے جیولا بڑھگام ڈسٹک یوسمر کو کہا جاتا ہے next which are the following places of jume and kashmir is known as anglers paradise ہم نے بہت بار یہ question بھی کیا ذرا بتاؤ کون ہے یاد رہا ہے کہ نہیں بتاؤ جلدی شباش فالگام this lake is set to be a derivative of lake منسرور تو یہ کہا جاتا ہے ان میں سے ایک ایسا lake ہے جس کو یہ کہا جاتا ہے it's a derivative of منسرور لیکن یہ منسور لیک کا ایک part derivative اسی سے نکلا ہے تو بتاؤ کون سائے شباش that is manasbal lake next مچھل ویلی is to the east of kupara to reach there one has to cross the تو کون سی گلی آپ کو cross کرنی ہوگی اگر آپ کو مچھل ویلی جانا پڑے گا مچھل ویلی kupara میں پڑتا ہے ٹھیک ہے تو کس گلی سے ہمیں وہاں جانا پڑتا ہے شباش نونوانی گلی سے نونوانی گلی who was first king to prohibit slaughter of animals first king to prohibit slaughter of animals جمعہ کشمیر میں کشمیر میں تو وہ کون تھا شباش وہ تھا مگا وحانہ ٹھیک ہے تو ریچ کیرن ویلی کیرن بھی kupara میں ہی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں کون سا پاس cross کرنا پڑتا ہے اس کی لئے شباش تو یعنی کہ آپ کو کون سا پاس cross کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کیرن ویلی مطلب دیکھنے کو ملے گا تو کون سا ہے شباش that is فارکن فارکن پاس the following river is flow through district کٹوہ کون سا ریور میں سے کٹوہ ڈسٹک سے فلو ہوتا ہے that is روی اینڈ اج next famous jama masjid in sir nagar was built by jama masjid جو sir nagar کیا وہ کس نے بنوائی تھی سلطان سکندر نے who was called lalita jita of medieval kashmir lalita jita of medieval kashmir میرے دوسرے اس کو کہا جاتا ہے یہ سلطان شباب و دین کو کہا جاتا تھا ٹھیک ہے next mamlashwar temple in palgam is devoted to which hindu guard mamlashwar temple یہ کس hindu ڈائیٹی کس hindu guard سے یہ کوئی devoted ہے یعنی کہ یہ کس کے نام پہ یہ مندر بنا ہے شباب شیوہ شیوہ مندر ہیں یہ کٹھی دروازہ and singan دروازہ related to بڑایا تھا کہ نہیں explanation بھی میں نے اس کی دی تھی شباب کس کے درواز یہ ہیں تو کس کے انٹرانسز ہیں شباب یہ ہیں ہری پرابت فورڈ کے انٹرانسز اکبر نے بنوائے تھے which lake was designated as رام سر ویٹلینڈ سائٹ on 23 march 1990 تو اس میں سے کس lake کو رام سر ویٹلینڈ سائٹ designate کیا گیا تھا 1990 1990 میں 1990 میں شباب تو وہ تھا ڈرلیک ارنوڑ سمال شکتی ٹیمپل was built within بہو فورڈ بہو فورڈ کے اندر ایک شکتی ٹیمپل بنایا گیا ٹھیک ہے جس کو بھوی والا ماتا ٹیمپل بھی کہتے ہیں انہیں کہ بھوی والی ماتا ٹیمپل کہاں پہ ہیں وہ بھو فورڈ کے اندر ہیں تو اٹس ڈیڈیڈیٹ ٹو ویچ گارڈس یعنی کہ بھوی والی ماتا ٹیمپل جو ہے اٹس ڈیڈیڈیٹ ٹو ویچ گارڈس شباش اٹس ڈیڈیڈیٹ ٹو کالی ماتا ہے نا نیکسٹ ڈا ٹیمپل آپ شریف ویشنو دیوی جی is located on the mountain ویشنو دیوی جی ٹیمپل جو ہیں ویشنو دیوی جو مندر جو ہیں وہ کہاں پہ سیچوٹ ہے کس mountain کے اوپر ٹرکوٹا ہیلز کے اوپر ڈوڑا ریوار جو ہیں میرے دوستو ڈوڑا ریوار ڈوڑا رہے ہیں اب بتاؤ یہ لہ سے فلو ہوتا ہے ٹھیک ہے یاد رکھنا یہ کنفیوز کرنے کے لئے کبھی پوچھا جاتا ہے کوئی question تو نیکسٹ which are the following temples in general is popularly known as rupee وال مندر یہ بھی ہم نے ابھی کیا تھا just now that is پنچ وقتر temple یہ بتائیے فرسٹ لیٹنینٹ گوھرنر جو جمہوریڈ کشمیر کے ہیں وہ کون تھے فرسٹ لیٹنینٹ گوھرنر اب جمہوریڈ کشمیر وہ جیسی مرموتیں پریزنٹ لکھون ہیں منوج سنہا صاحب ٹھیک ہے پلسٹرہ پیرس کو made from gypsum پلسٹرہ پیرس جو gypsum سے بنایا جاتا ہے اس کو کشمیری میں کیا sorry کشمیری میں نہیں اس کو لوکلی کیا کہتے ہیں جینڈ کے میں پلسٹرہ پیرس جو ہیں اس کو لوکلی کشمیر میں کیا کہتے ہیں شباش جیدے بتاؤ گچ ہمادری 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 جس کو ہم دیا میر بھی بولتے ہیں دیا میر یا ننگا پربا جو ہیں اس کی ہائٹ کیا ہے کتنے فٹ کی ہیں وہ شباش وہ کتنے فٹ کا ہے وہ Two hundred twenty six thousand to sixty 한 트�ели ڈوڑا ڈوڑا ڈیوڈیوڈان ڈوڈیوڈقی کا دوسرا نام کے انہیہیں ڈوڈا ڈوڈا ڈ ڈوڈکی ڈ function ڈ Han ڈ Quan ڈ عم شوننگ ٹائم اضاف رب آپ جو ہے یہ ایک فیمس موزیکل انسٹرومنٹ ہے کشمیر میں تو یہ کس کے ٹائم پہ یہاں پہ انٹریڈیوز ہوا تھا یہ زینال آب دین کے ٹائم پہ انٹریڈیوز یہاں پہ ہوا تھا ایک ایمپورٹنٹس سیمبل یوزرد ان دفوق آرٹ افجمہو ریجن ایس ایک ایمپورٹنٹس سیمبل ایک ایمپورٹنٹس سیمبل ہے ان میں سے تو جس کو فوک آرٹ جمہوریجن میں استعمال کیا جاتا ہے جمہوریجن میں وہ فوک آرٹ میں استعمال کیا جاتا ہے تو بتاکون ہے جلدی شباش اس کا جو سی جو ہے نیرو ریور کس دسٹک سے دوڑا دسٹک سے دوڑا دسٹک سے بک موسیقل انسٹرمنٹ ہڈوکا is mentioned ہڈوکا جو ہیں میرے دوستو ہڈوکا ایک موسیقل انسٹرمنٹ ہے تو یہ کس بک میں اس کا نام آیا ہے اس کا نام آیا ہے راجت ترنگنی میں what is the length of line of control in جینڈ کے لاداک کمبائنر جینڈ کے اور لاداک سے جو ایل او سی گزرتی ہیں تو اس کی ٹوٹل لنگت کتنی ہیں that is 1001 کلومیٹر present name of گل مرگ جو ہے یہ 16th century میں اس کو دیا تھا کس نے دیا تھا شباش یہ اس کو کس نے دیا تھا یہ دیا تھا یوسف شاہ چاک نے اصل نام اس کا گوھری مرگ تھا پھر گل مرگ نام اس کا یوسف شاہ چاک نے رکھا شنکر اچاری ٹیمپل شنکر اچاری ٹیمپل کس نے بنوایا یہ بنوایا تھا گوپا دیتیا نے گلندہ سون بین گلیشر lies in which of the following places گلدہ گلدندہ گلدندہ سون بین گلدندہ سون بین گلیشر جو ہے یہ کس جگہ پہ ہیں شباش جینڈگی میں جادی بتاؤ یہ بدروہ ڈسٹک میں ہے ریوار جہلیم کی شنکر اچاری ٹیمپل کیس ٹیمپل کو کہا جاتا ہے ہیں وہ شنکر اچاریا ٹیمپل کو کہا جاتا ہے تو اب مجھے جلدی بتاؤ شباش اتنا ہی تھا آج تو ہو گیا ڈسٹک پروفائل بھی کمپلیٹ کل میں دیکھوں گا شاید ٹوریز ڈیسٹنیس پہ مت آئے گا یا کسی اور ٹراپک پہ تو پلیز اب مجھے اب پہلے جلدی بتاؤ آپ کو ایک کوشن پوچھا گیا تھا پولٹیکل پارٹیز کے بارے میں بھی وومنز بڑا لیند پیپر میں تو میں چاہوں گا کہ میں پولٹیکل پارٹیز کے جو ایم سکیو سے وہ میں کور کرو وہ زیادہ نہیں ہے کچھ پانچ دس ہوں گے وہ تو اب بتاؤ کیسا تھا آج کا ویڈیو زیادہ بتاؤ لائو چیٹ میں اور پلیز جو آپ کمیٹ کرتے ہونا جب آپ کمیٹ کرتے ہونا جب آپ ویڈیو دیکھتے ہو تو اس کے بعد مجھے پتا چلتا ہے کیونکہ سبھی بچے اسی وقت لیکچر مت دیکھتے ہیں لائو باقی لگ بگ تین چار سو جو بچے ہیں وہ بعد میں دیکھتے ہیں ان کا کمیٹ کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ ان کا زیادہ بتانا آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگا چلی آج کی سوڈیو میں اتنی مطابع سین ایکسٹر میں شام کے آج ہوگی لگ بگ نو بجے کلاس آج نو بجے آپ کی کلاس ہوگی یاد رکھنا آج نو بجے ہوگی دوسری کلاس دوسری ٹائم ملیں گے کرنے دیکھر کے کلاس میں تب تک لئے بائی بائی ٹھیک ہے تینکیو تینکیو بی رائچ